اسلام علیکم ملک ساجد صاحب نے سوال کیا ہے بنی اسرائیل کے متعلق گو کہ انہوں نے کوئی آیت کا حوالہ نہیں دیا کہ کس آیت کے حوالے سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں اور بنی اسرائیل تو قرآن میں بھرا پڑا ہے تو یہ تو بے انتہا تعمل ہو جائے گا بہرحال جو میری سمجھ میں آیا ہے تو میں صرف دو جگہ سے کر دیتا پہلی بات انہوں نے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے فضل کیا اور پھر انہوں نے سزا بھی دے لیا تو یہ پہلی بات جو ہے یہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر چالیس میں ہے اور ہے تو کئی جگہ لیکن بارلی آیت نمبر اگر چالیس سے میں آپ کو چھالیس تک بتا دوں تو بات واضح ہو جائے گی اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے دو بار سزا دیا اور دو بار یہ روایتی ترجمے کی وجہ سے دو بار آتا ہے حالانکہ دو بار نہیں ہے یہ بار بار ہے اور یہ سورہ بنی اسرائیل یعنی سترہ نمبر سورہ اور اس کی اگر میں آیت نمبر چار سے دست تک سمجھا دوں تو شاید میرے خیال میں وضاحت ہو جائے گی اس کے علاوہ کچھ پوچھنا ہو تو پھر بعد میں پوچھ لی جائے گا فلحال میں ان دو جگہ سے بتا دیتا ہوں میرے خیال میں وضاحت ہو جائے گی تو آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر چالیس سے چھالیس دیکھ لیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑھا ہوئے تو میں اس کے ترجمہ کے ساتھ ہی کر دیتا ہوں تاکہ دیکھیں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے اب جو یہ ان کا ترجمہ ہے کہ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی اور پورا کرو میرا وعدہ میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا اور مجھ سے ہی ڈرو اب یہاں پر بنی اسرائیل میں انہوں نے بریکٹ میں اولاد یعقوب لکھ دیا ہے اللہ تو نہیں کہہ رہا کہ اولاد یعقوب ہیں بنی کہتے ہیں بنیاد کو اور اسرائیل جو ہے وہ چلنے والوں کو کہا جاتے ہیں اسرہ کہتے ہیں لے چلنے کو سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں یہ وہاں بھی لفظ اسرہ ہے اسرہ بے عبادی میرے تعاویدار کو لے چلا میرے بندے کو لے چلا تو یہ چلنے والوں کے لیے ہے بہرحال چلیں آگے ترجمہ صحیح کر رہے تھے تو میرے خیال میں بات وزاد ہو جائے ورنہا بیعث میں پڑھوں گا تو بہت لمبی ہو جائے اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ لمبی ہو میں صرف کم سے کم وقت میں بات کو سمجھا دوں تو یہ اے بنیاد پر چلنے والوں اذکرون عمتی یاد کرو میری نعمت کو اللہ کی نعمت جو ہے دراصل اللہ کی کتاب ہے سب سے بڑی نعمت یہی ہے ویسے تو بہت کچھ نعمت ہے لیکن قرآن میں جہاں اللہ ذکر کر رہا نعمت کا تو خاص طور پر قرآن کو بھی اللہ نے نعمت کہا ہے تو یہاں یہی بات ہوئے اے بنیاد پر چلنے والوں یاد کرو جو میری نعمت ہے تو یاد دہانی جو لیتے ہیں ذکر جو کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے کرتے ہیں لہذا یہاں نعمت جو اللہ کی کتاب ہے اللہ تھی انعمتو علیکم وہ جو کہ تم پر میں نے انام کیا ہے اب اللہ کا خاص انام ہے یہ ایک کتاب دینا وَأُوْخُ بِعَهْدِ اور مکمل کرو اہدے کو ذمہ داری کو یہ اہد ہے یہ وعدہ والا نہیں ہے وعدہ والا جو ہوتا وہ وعد ہوتا وَاوْاَنْدَاد اور یہ اہد ہے جو ذمہ داری یا اہدہ اسی سے نکلا ہے تو مکمل کرو میری ذمہ داری کو اُوْفِ بِعَهْدِكُم تو مکمل کروں گا میں تمہاری ذمہ داری کو تمہاری ذمہ داری کو پھر اللہ مکمل کریں گے جو اللہ نے آپ کے ذمہ داری لگا یہ تو اللہ بھی اپنے وعدے کو مکمل کرے گا اپنے ذمہ داری کو مکمل کرے گا وَيَّاْيَا فَرْحُم اور مُسْسَحِ پس تم احتیاطی طور پر ڈر ہو اگر آپ کہا جاتا ہے احتیاطاً بچنے کو چوکرنا رہنے کو یعنی یہ کہ تم مُسْسَحِ پس چوکرنا رہو مُسْسَحِ احتیاطی طور پر بچنے والے بنو ڈر ہو یہ آجاتا ہے اب آجے یہ وَعَامِنُوا بِمَا أَنزَلْتُوا مُسَدَّقًا لِمَا مَاكُم وَلَا تَقُونُوا وَعُوَلَا كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتِرُ بِعَيَاتِ حَمَنًا قَلِلًا وَيَّا يَفَتَّقُونَ اور اس پر ایمان لاؤو جو میں نے نازل کیا اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو اور مجھ سے ہی ڈرو وَعَامِنُوا اور مان لو بِمَا أَنزَلْتُوا اس کو جو میں نے نازل کیا ہے مُسَدَّقًا لِمَا مَاكُم سچا کر دکھانے والا اس کے لئے جو تمہارے ساتھ ہے وَلَا تَقُونُوا اور تم یہ نہیں ہو جاؤ اولا کافرم بھی اس کتاب کے ذریعے پہلے انکار کرنے والے انکار کرنے میں پہلے نمبر پر نہ ہو جاؤ جیسے آپ کے سامنے اللہ کی بات آئی آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو بخاری کے بغر نہیں مانیں گے ہم اپنے کابرین اماموں کی کتاب کے بغر نہیں مانیں گے تو یہ آپ پہلے انکار کرنے والے بن جاتے جیسے آپ کے سامنے بات آئی آپ نے سب سے پہلے انکار کر دیا وَلَا تَشْتَرُوا اور تم حاصل کر کے نہیں برتو بِعَایَا تِي میری آیتوں کو سامنن قلیدہ تھوڑے فائدے کو وَيَا يَفَتَقُمْ اور یہ کہ مجھ سے ہی بس پابندی اختیار کرو میری ہی قوانم کی اتباہ کرو یا مجھ سے بچنے والے بنو اتقو کا مطلب یہی جو اللہ کے حقامات پر مکمل عمل درامت کرتے ہیں یعنی اللہ سے بچنے والے ہوتے ہیں آپ اس کو اللہ سے ڈرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے حقامات کی پابندی اختیار کرنے والے کہہ سکتے ہیں یہ ہوگیا اس کے بعد آتا ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو یہ ترجمت اقلیم ٹھیک ہے وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ ایک دوسرے میں مکس کر دینا کو جس طرح آپ چائے بناتے تو پتی پانی دوسرے سرکھ مکس ہو جاتی تو یہ ہے لبس تو تم خلط ملت نہیں کرو ملاؤ نہیں الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ حَقَّ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ اور تم حق چھپاؤ نہیں وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ اور تم یہ جانتے ہو وَاقِمُ السَّلَاةَ وَعَادُ وَذَكَاةَ وَرْقَوْ مَارْرَا چَئِئِ اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکاة اور ربو کرو ربو کرنے والوں کے ساتھ اب یہاں جو کہ انہیں روایتی ترجمہ انہیں روایت سے سمجھ کر لگ دیا اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مروبجہ ترجمہ یا روایتی ترجمہ اس لئے کہتے ہیں اب پڑھنے کی بات ہی نہیں وَاقِمُ السَّلَاةَ اور اُٹھو سبق کو یا ڈڑ جو سبق کو وَاتُو زکاة اور اس کو فروغ دو زکاة کہتے ہیں انہیں عمل سے فروغ دینے کو نشنمہ دینے کو فروان چڑھانے کو تو سبق کو اٹھو جو کو سبق ملدہ صلات کہتے ہیں اللہ کی حکامات کو سمجھنے قرآن کو سمجھ کر پڑنا کہ اللہ حکم کیا دیرہا اسے سمجھا جائے تو اٹھو سبق کو اور اس کو فروغ دو وَرْقَو مَرْ رَاکِئِ اور مِلان رکھو یا جھک جو جھکنے والوں کے ساتھ مِلان رکھنے والوں کے ساتھ رکھا کے مطلب یہ جو ہے یہ جھک جانا یہ وہ والا نہیں جو ہمارے بروجہ رکھو ہے بلکہ یہ ذہنی مِلان ذہنی جھکاؤ جس طرح آپ کہتے کہ ٹی وی سٹیشن یا آج کر کے صحافی کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ امران خان کی طرف ہے پی ٹی آئی کی طرف ہے اس کا جھکاؤ نون لکھ کی طرف ہے اس کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے یہ اس کا جھکاؤ فلان پارٹی کی طرف ہے تو یہ جو جھکاؤ ہے وہ کوئی کمر کے پاس جھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کا ذہنی مِلان تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اٹھو سبق کو اور فروغ دو اور اس ذہنی مِلان کو رکھو جو ذہنی مِلان رکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ذہنی مِلان رکھتے ہیں بغیر ملاوٹ کے بغیر شرقی کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھل جاتے ہو حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کیا پھر تم سمجھتے نہیں اتا مورون ناس تو کیا تم لوگوں کو معاملات دیتے ہو بل برے نیکی کا وطن سونا انفس حکم اور تم اپنی نفسیات تو بھولا دیتے ہو وان تم تطرم الکتاب اور تم سمجھ کر پڑھتے ہو الکتاب کو تو جو لوگ الکتاب کھل چکے ہیں سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اگر وہ عمل نہیں کر رہے تو اللہ ان سے کہہ رہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا معاملات دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم الکتاب کو سمجھ کر پڑھ رہے ہو افالت آقل بس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو اس لئے قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے اللہ خود اسی سے مخاطب ہے اس لئے سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا اپنی اصلاح کرے گا بعد میں معاشرے کی فکر کرے گا دوسروں کے فکر کرے گا سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے اور تم مدد حاصل کرو سبر اور نماز صرف اور وہ بڑی دشوار ہیں مگر آجزی کرنے والوں پر نہیں اب انہوں نے بریکٹ میں نہیں کب اضافہ کیا ہوا ہے اور بریکٹ میں ہی دشوار بھی کیا ہوا ہے تو بہرحال اور تم آنا چاہو تم مدد چاہو بسبر وصلات استقامت کا اور سبق کر یہ جو ہے یہ سبر وہ والا نہیں ہے کہ ایک گال پر تھپڑ مار دیا دوسرا بھی حاضل کرو نہیں یہ سبر نہیں ہے سبر کہتے ہیں کسی کام پر استقامت سے ڈڑ جانا اپنے موقع پر اس طرح ڈڑ جانا کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہے کوئی ہو جائے جب تک وہ غلط ثابت نہ ہو جائے باطل ثابت نہ ہو جائے اگر حق بات ہے تو استقامت کے ساتھ اس پر ڈڑ جائے تو تم آنا حاصل کرو استقامت سے ڈڑنے کا اور سبق کا وَإِنَّهَا اور بے شک یہ لَقَبِيرَتٌ ضرور بڑھائیے إِلَّا الْخَاشِئِن خاشئئن کرنے والا صرف خاشئئن کرنے والا رو پر یعنی کشا کہتے ہیں جو اللہ کو آجزی کے ساتھ مان کر اس کے ساتھ جھگ جائے یعنی اللہ کی بات آگئی تو پھر اسے ماننا ہے اسے تسلیم کرنا یہی عمل کرنا ہے وہ اللہ جو نتیجہ بتا رہا ہے وہی جورسطم اپنے طور پر اس کے نتاج نہیں کریں گے کہ ایسا ہو سکتا اور ایسا ہو سکتا ہے وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں یہ کہ وہ ملاقو رب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں ہیں وَأَنُّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِون اور یہ کہ وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے تو میرے خواہ میں یہاں سے کافی وضاحت ہو گئے ہوگی دراصل بنی اسرائیل ہر وہ شخص ہے جو بنیاد پر چلنے والا ہو بنیاد کیا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کی حکامات ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے اس پر جو بھی چلے گا وہی بنی اسرائیل ہے کوئی یہ پہلے قوم نہیں گزری ہے آج ہی جو اس قرآن کے مطابق اس بنیاد کے مطابق چلنے والا ہوگا وہ بنی اسرائیل ہے پہلے بھی یہی لوگ تھے اسی لئے ان کی بات کی گئی ہے میں ایک بار اس کا رحمت ہے اور تمہیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی ہے پھر سورے بنی اسرائیل پر آتے ہیں تو اے بنیاد پر چلنے والوں میری نعمت کو یاد کرو وہ جو کہ تم پر میں نے انام کیا اور مجھ سے ذمہ داری کو مکمل کرو مکمل کرو گا تمہاری ذمہ داری کو اور یہ کہ مجھ سے ہی احتیاطاں ڈرو اور اس کو مان لو جو میں نے نازل کیا ہے سچا کر دکھانے والا اس کے لئے جو تمہارے ساتھ ہے اور تم اس کے ذریعے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ اور تم میری آیتوں پر تھوڑا فائدہ حاصل کر کے نہیں برتو اور مجھ سے ہی پس بچنے والے بنو اور تم حق اور باطل کو خلط ملط نہیں کرو اور تم حق کو چھپا رہے ہو اور تم یہ علم بھی رکھتے ہو اور سبق پر ڈڑ جاؤ اور اسے فروغ دو اور میلان رکھو میلان رکھنے والوں کے ساتھ کیا تم لوگوں کو نیکی کا معاملہ دیتے ہو اور تم اپنی نفسیات کو بھول جاتے ہو اور تم الکتاب کو سمجھ کر پڑتے ہو پس کیا تم حق نہیں رکھتے ہو اور تم سبق اور قدمی پر آنچ چاہ ہو اور بے شک یہ صرف آجزی سے جھکنے والوں پر ضرور بڑھائی ہے جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں یہ کہ وہ اپنے عرب سے ملاقات کریں گے اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے یعنی پلٹنے والے ہیں اب آجئے یہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سترہ اور آیت نمبر چار سے دست کر دیتا ہوں تو میں دخال میں یہ بات واضح ہو جائے گی جہاں یہ لوگ عمومی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ دو بات اللہ نے حکم کیا اور دو بار ان کو سزا ملی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ دو بات ہوا یہ کیا ہے آیت نمبر چار سے اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف کہہ سنایا البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں دو مرتبہ اور تم ضرور زور پکڑو گے سرکشی کرو گے یہاں سے انہوں نے ثابت کر دیا دو مرتبہ خساد کرے گا اور دو مرتبہ نہیں اس کا مطلب یہ ماضی کا خصہ ہو گیا حال میں کہ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو بات ہی ختم ہو گئی قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں جس کا تعلق حال سے نہ ہو اگر کوئی ماضی کی بات ہے تو اس نے سبق کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اس سے اللہ آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کس طرح عمل کریں یہ ہے اور مستقبل کے جو پیشنگو یہ ایسا عمل کرو گی یہ نتیجہ ملے گا تو وہی نتیجہ ملے گا تو عمل صحیح ہے اور اگر نہیں ملتا تو سمجھ لیں کہ آپ کے عمل میں کہیں کمی رہ گئی ہے کتا ہی رہ گئی ہے آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی اسی کو دیکھا جائے گا اب یہ آجائے وَقَضَيْنِ الٰہِ بَنِ اسرائیل اور مکمل کر دیا ہے بنیاد پر چلنے والوں پر یہ اللہ نے مکمل کر دیا ہے فائنل کر دیا ہے خضیہ کہتا تھا خیصلہ کر دینے کو مکمل کر لینے کو خضیہ صلات جب صلات مکمل ہو جائے تو وَقَضَيْنِ الٰہِ بَنِ اسرائیل اور ہم نے مکمل کر دیا بنیاد پر چلنے والوں پر فِي الْكِتَابِ الْكِتَابِ میں یعنی کہیں اور نہیں اسی کتاب میں اللہ نے مکمل کر دیا کتاب میں بتایا گیا ہے لَتُوْسَدُنَّ فِي الْأَرْضِ ضرور تم زمین میں بگاڑ کرو گے کہ آج بنیاد پر چلنے والے بگاڑے نہیں کر رہے جو دعویٰ کر رہے کہ ہم قرآن کے ماننے والے اور عمل نہیں کر رہے تو وہ بگاڑے نہیں پیدا کر رہے مراتین مراتین دو مرتبہ کو نہیں کہا جاتا مراتین کہتے ہیں بار بار کو مراتین ایک بار ہے مراتان دو مرتبہ جوسٹہ جب آتا ہے اطلاق و مرتبہ وہاں دو مرتبہ کرتے ہیں مراتین تو جمع کا صبر ہے یہ تو تصنیح ہے بڑے غالب ہوگئے جب آپ بہترین عمل کریں گے تو آپ بڑائی کے ساتھ غالب ہوں گے اور جب بہترین عمل نہیں کریں گے تو آپ بڑائی کے ساتھ غالب بھی نہیں ہو سکیں گے یہ احسن سمجھنے کا یہ دو بار نہیں ہے بار بار کی بات ہو رہی ہے جب بھی آپ اللہ کے حکامات کی نافرمانی کریں گے تو آپ سزا میں آ جائیں گے اور جب بھی آپ حکامات کی مکمل پہلی اتباہ کریں گے تو آپ دنیا میں غالب رہیں گے تو یہ بار بار آپ بگاڑ کریں گے اور بار بار غالب بھی ہوں گے جب فرما بردار ہو جائیں گے غالب ہو جائیں گے اور جب نافرمان ہوں گے تو آپ عذاب میں آ جائیں اب آ لیے پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے اور وہ شہروں کے اندر گھز گئے اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا یعنی اس کا مطلب سارا کچھ پلاننگ تھا تو اس میں انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہے جنہوں نے اچھا عمل کیا تو وہ بھی اللہ نے کروایا برا ہی گیا تو وہ بھی اللہ نے کروایا انسان تو بری ضمع ہو گیا پھر اس کو کس بات کی سزا اور کس بات کی یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے اللہ کہتا ہے کہ جو تم عمل کرے گا اس کے مطابق نتیجہ دیا جائے گا اگر اللہ ہی پہلے سے پابند کر دیا گئے یہ تو فعل ہونے والی ہے تو پھر اس میں اس کے اپنا اختیار تو ختم ہو گیا یہ کیا ہے یہ دیکھئے فَإِذَا جَعَا وَعَدُوا اُلَغْمَا بس جب ان میں سے پہلا رہی ہے جو بار بار ہونا بار بار تباہ ہونا بار بار غالب آنا تو یہ پہلا تباہ ہونا اور دوسرا غالب آنا تو کس طرح سے ہو رہے ہیں یہ ان دو طرح کی بات ہو رہی ہے دو بار کی نہیں ہو رہی ہے تو یہ بار بار ہے جب جب آپ فرما بردار ہوں گے اور جب جب آپ نا فرمان ہوں گے دونوں طرح کی بات ہے تو اس لئے فَإِذَا وَجَعَا وَعَدُوا اُلَغْمَا پس جب آیا وَعَدَا ان میں سے پہلے والا ایک نہیں ان میں سے پہلے والا بَرَتْنَا عَلَيْكُمْ ہم نے بھیجا تم پر یا ہم سے اٹھے تم پر عباد اللہ نا ہمارے لئے جو تابدار تھے اولی باسن شدیدی جاسوسی کرتے ہیں ٹھکانوں کے درمیان یہ کہلیں کہ چھان مارتے تھے یا دوستی میں جاسوسی کرتے تھے خلیل دوست کو بھی کہا جاتا ہے خلال سے نکلے خلال اصل میں مطلب یہ یہ کہ درمیان آ جانا دوست بن جانا دیار ٹھکانا فَجَاسُو یہ جاسوسی سے ہے پس وہ جاسوسی کرتے تھے ٹھکانوں میں کے درمیان وَقَانَ وَعَدْ مَفُولَ اور ہے یہ وعدہ پورا ہونے والا یہ آج بھی پورا ہو رہے ہیں جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں وہ طبعہ برباد ہو رہے ہیں زلیل و خار ہو رہے ہیں جو فرما برداری اختیار کر رہے ہیں کہ قوانی کی زیادہ سے زیادہ چاہے وہ کتاب کو مان کر کر رہے ہیں بے گر مان کر کر رہے ہیں نتیجہ اچھا مل رہا ہے دنیا میں تو یہ نتیجہ مل رہی ہی ملنا ہے تو یہ آیا کہ جب پہلا وعدہ ہوا ان میں سے تو وہ جب پہلا وعدہ کیا ہے نافرمانی والا تھا پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی تمہیں غلبہ دے دی اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی اور ہم نے تمہیں بڑا جتھا کر دیا اب یہ اگر واقعی اللہ ہی کر رہے ہیں تو پھر تو کسی عمل کا کوئی دخل ہی نہیں رہا کہ ہم اچھا عمل کریں گے تو نتیجہ ملے گا تو پھر وہ ملوی والی باس بس کلمہ پڑھ لو جنت کے ٹھیکے دار تو ہوئی گے تو ایسا کچھ نہیں ہے سمہ رددنا پھر ہم سے رج کیا لکم الکر رہتا تمہارے لیے وہ باری علیہم ان پر ربدکہ کر رہتا یہ یہ باری ہو گئی نا پہلی باری دوسری باری وامددناکم بیاموالی مو بنین اور ہم نے مدد کیا تمہاری مالوں اور بنیادوں پر مال بھی آیا اور آپ بنیاد پر چلنے لگے بیٹے کوئی کام کے نہیں ہے بیٹے اور بنیاد پر اگر نہیں چلنے تو بیکار سی بات ہے بنی کہتے ہیں بنیاد کو وجہ اللہ کم اکثر نفیرہ اور بنا دیا ہم نے تمہیں کسیر نفیر یعنی نفری میں بھی تم زیادہ ہو گئے اللہ کا نظام جب ہی نافذ ہوتا ہے جب اللہ کے فرما بردار لوگ یہ کھٹے ہوں ملتے ہیں پہلے تو انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرتے ہیں جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے اور جب یہ معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے تو پھر وہ مال ان کا اور وہ بنیاد وہ انہیں کسیر نفری بنا دیتا ہے تو جب جا کر وہ غالب آتے ہیں ورنہ غالب نہیں آسکتے ورنہ وہ اکیلے اکیلے جیسے آج ہو رہا ہے اگر کچھ لوگ سمجھ رہا ہے اپنے طور پر عمل کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ اکھٹے ہونی پا رہے وہ معاشرہ بن نہیں پا رہا معاشرہ جب ہی بنے گا جب لوگ اکھٹے ہیں ایسے ہم خیال لوگ اکھٹے ہوں گے اور کسی مثالی معاشرے کے بنیاد ڈالیں گے تو جب جا کر پھر اس کے بعد وہ بتدریز ترقی کرے گا ایک دب سا اچانک کچھ نہیں ہو جاتا ہے پھر آجے اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے اور اگر تم نے بھلائی کی تو ان اپنی جانوں کے لیے پھر یاد کرو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ رہے اور وہ مسجح اقصہ میں گھش جائیں جیسا کہ وہ پہلی بار اس میں گھشے تھے اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں ان احسن تم اگر تم اچھائی کرو گے اگر تم خوب حسن کارانہ کام کرو گے حسن کا مطلب یعنی اچھائی کے مطلب کیا ہے متوازن ہر جس توازن کے مطابق ہو جہاں توازن بگڑ جائے اس کا حسن بگڑ جاتا ہے یہ ہمارے والا یہ اردوالا خوبصورتی کا میارنی ہر ایک کے اپنے اپنا ایک میار ہوتا ہے اپنے اپنے طور پر خوبصورت دیکھتے ہیں اپنے اپنے طور پر اچھائی دیکھتے ہیں اب کچھ لوگ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنے کو اچھائی کہتے ہیں اور اس کا قرآن سے کوئی تعلقی نہیں ہے تو اسی طرح بہت ساری چیزیں یہ ہمارا اپنا میارنی ہوگا حسن قرآن میں اللہ نے توازن کو کہایا جو متدل ہو پران کے احکامات کے مطابق ہو تو اگر تم خوب حسن قرآنہ کام کرو گے احسن تم لینف سے کھو یہ تمہاری نفسیات کیلئے خوب حسن قرآنہ ہوگا وعی ناسا تم اور اگر تم برا کرو گے فلاحہ پس اسی پر جو برا ہی کرے گا اسی کو نتیجے ملے گا اگر اچھائی کرو گا تو تمہاری نتیجے ملے گا فائز جا وعد الاخرہ تھی پس جب آج ہے اگلا وعدہ یہ دوسرا وعدہ نہیں ہے آخر کہتا ہے نیکسٹ کو اگلے کو اور ایک یوم الاخرہ جو سب سے لاست ہے تو اس لئے جب آپ نافرمان تھے اب تباہ برباد ہوئے جیسے آپ فرما بردار ہوں گے پھر کیا ہو جائے گا تو یہ بات ہو رہی جب وعدہ آیا دوسرا انہیں اگلا لیسوہ وجو حکوم تمہاری توجہ کی برائی کے لئے وجو کہتا ہے توجہ کو وجو حکوم تمہاری توجہ اور سو برائی ہے تو یہ برائی کے لئے تمہاری توجہ وَلَيْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَا اور وہ داخل ہونے کے لئے ہوں گے فرما برداری کی جگہ مسجد کہا جاتا ہے فرما برداری کی جگہ کو سجد فرما برداری یعنی سجدہ فرما برداری ہے مسجد فرما برداری کی جگہ ہر وہ جگہ جہاں فرما برداری اختیار کرنے تو اگلا وعدہ تمہاری توجہ جو برائی کے لئے تھی اگر تم فرما برداری کی جگہ میں داخل ہونے کے لئے ہو جائے کما داخل وہ جیسا ہے کہ داخل ہوئے تھے وہ اولہ مردین پہلی بار جو لوگ پہلے آلہ اقتدار کر کے چلے گئے جو ہم اپنے ماضی کا قصہ کہتے ہیں صحابہ نے یہ کر دیا اور مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی تو وہ کس لیے تھے وہ فرما برداری کی جگہ میں داخل ہو گئے تھے قرآن کے مطابق ولی یتبرو معلوم تطبیرات اور ہم تمہیں تباہ کر دیں گے جو تمہارے غلبے کی تباہی کیلئے ہوگا جب آپ فرما برداری کی جگہ میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اس طرح سے تباہ ہوں گے کہ تمہارے غلبے کو وہ تباہ نہیں کر سکے گے وہ بتجریز آگے پڑھتے چلے جائیں گے جس طرح فرما برداری برائے ہیں یہ ہے ریاست مدینہ کیسا بنی اس کو سمجھ لیں یہاں سے اَسَا رَبْكُمْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ امید ہے بائد نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وحی کرو گے تو ہم بھی وحی کریں گے اور ہم نے جہنم کافروں کے لئے قید خانہ بنایا ہے یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے اگر تم کرو گے تو ہم بھی وحی کریں گے یہ بار بار یہ بات ہوگی ہے اگر دو ہی بار ہوتا تو یہ تو ہو چکا اب اس کی ضرورتی نہیں رہ گی یہ آج کے لئے بھی ہدایت ہے اَسَا رَبْكُمْ مُمْكِنِ ہے تمہارا رَبْ یہ امید ہے کہ تمہارا رَبْ اَنْ يَرْحَمَكُمْ یہ کہ تم پر رحم کرے تو رَبْ رحم کب کرے گا جب آپ اس کے حکامات کی اتباہ کریں گے اگر اتباہ نہیں کریں گے تو رَبْ آپ پر کوئی رحم نہیں کرے گا وَيْوَدْ تُمْ اُدْنَا اور اگر تم آدھا کرو گے ہم بھی آدھا کریں گے اگر تم دوبارہ یہ کام کرو گے اُدْ تُمْ جو ہے یہ تیاری سے اُدْنَا اس لئے کہا رہا تھا کہ وہ ایک حسار میں ہوتے ہیں تو گھریوی بدحالی ہے وہ تو ایک حسار میں لے کر رکھے یا آپ بدحالی کریں گے انکار کریں گے تو آپ ضرور گھریوی بدحالی میں رہیں گے جیسے آج کا مسلمان ہے بے شک یہ قرآن اس راہ کے رنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لئے بڑا عجر ہے اب دیکھئے یہاں اللہ نے مزید واضح کر دیا کہ کہیں آپ مغالطے میں نہ رہے کہ کتاب اور ہے قرآن اور ہے اور یہ اور ہے تو اس کو اور واضح کر دیا ہے بے شک یہی القرآن ہے یہ ہے القرآن یہدی لیلتی ہدایت اس کے لئے یہ اقموں وہ جو خوب ڈٹنے والا ہو وہ یہ بشار المؤمنینہ اور ماننے والوں کے لئے یہ آگہی ہے اللہ ذینہ یہ عملون السالحات جو لوگ مکمل صحیح عمل کرتے ہیں انہ لہم آجر من قبیرہ یہ کہ ان کے لئے بڑا عجر ہے ان کے لئے بڑا نتیجہ ہے وانہ اللہ ذینہ لا یؤمنون بالآخرت آتدنہ لہم عذاب علیم اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لئے تیار کیا ہے عذاب دردناک وانہ اللہ ذینہ اور یہ کہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرت ہے جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں جو اگلے نتیجہ کو نہیں مانتے ہیں آتدنہ ہم نے تیار رکھا ہے لہم عذاب علیمہ ان کے لئے دردناک سزا تو میرے خیال میں وضعات ہو گئی ہوگی پھر بھی اگر کچھ اور پوچھنا چاہیں تو حاضر ہو انشاءاللہ جیسے ہی وقت ملے گا کروں گا اس لئے فارم نہیں کرتا ہوں کہ بعض وقت وقت کی کمی کے بحث میں ایک ایک ہفتے تک بھی جواب نہیں دے سکتا ہوں تو اسلام علیکم